اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا لائف و چانزہ خان میں آج ہم بنا رہے ہیں ٹیکس میکس پیزا اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور کرنا ہے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکس میکس پیزا کی پریپریشن سب سے پہلے ہم نے اس میں آئیڈ کرنا ہے ریڈ چلی پاورڈر 2 ٹیبل سپون گارلک پاورڈر 1 ٹیبل سپون اوریگانو 1 ٹیبل سپون اور سالٹ 1 ٹیبل سپون اور بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون اور ہم اس کو میکس کرنے گے اچھے سے آپ نے بیٹر سے اس کو میکس کرنے نہ تاکہ ہر چیز بھی ایڈ ہو جائے اور اب ہم پین میں آئل شامل کریں گے یہ دیکھیں 1 ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا اس میں ہم چکن کیمہ ایڈ کریں گے اور کیمے کو اپنے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ چکن میں سے بلکل سمیل نہ آئے 4-5 منٹس کے لیے اور ویسے بھی مجھے تو بلکل سمیل والا میٹ بلکل نہیں اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں ٹیکس میکس کا جو پرپریشن بنائی تھی وہ ایڈ کر دیا ہے پھر اب ہم اس کو کوک کریں گے 3-4 منٹس کے لیے یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے گریس ویڈ آئل یہ ہم نے پیزا پلیٹ میں ہم نے کوکنگ برش ملتے ہیں اس سے ہم نے آئل کو گریس کر لینا ہے اور یہ ہم نے پیزا کی ڈروٹ تیار کی تھی اور پیزا ڈرو کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں ہم نے فوک سے اس میں کٹ لگا لینا ہے اور یہ پیزا سوس اس رکوائیڈ یہ دیکھیں اب ہم پیزا سوس لگائیں گے اور آپ نے ویڈیو کو اچھے سے واش کرنا ہے اور پیزا ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے ٹیکس میکس کی فجیتا کی بھی ہے میرے چینل پر آپ وہ بھی واش کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم نے کیمہ اس کو ریڈی کیا تھا وہ ہم اس پر اوپر ریکوائیڈедь رکڑ دیں گے اور اس پر موزیلا چیس لگائیں گے یہ دیکھیں موزیلا چیس اور چیاڈر چیس جب موزیلا چیز اور چیاڈر چیز آپ مقس کر کے لگائیں گے تو آپ کے پیزے کا دھار جو بنتی ہے پھر وہ بنے گية nourفرونی بعد یہ دیکھیں اب ہم اس پر جلپینا لگائیں گے آپ loudly لگائیں گے اتنے بھی لگائیں جلپینوں اور مشروم وغیرہ یہ دیکھیں اب ہم نے اس پر پائنیپل ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ چیڈر چیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے لکڑنا ہے اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور یہ دیکھیں شملہ مرچ یہ دیکھیں یہ ہے کالا زیتون یہ بھی آپ نے لکھا ہے یہ اوریگانو اوریگانو کا ٹیس بہت پیاراتا ہے اور آپ نے اوریگانو ضرور اس میں شامل کرنا ہے یہ کٹی لال مرچ ہے اب ہم اس کو بیک کر لیں گے ٹین ٹوالف منٹ کے لئے یہ دیکھیں اس طرح یہ بیک ہو گیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ دہار بنی ہے نا یہ چیڈر چیز اور مزیرہ چیز مکس کر کر یہ دہار بنی ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں آج میں نے ریسیبی کے بعد باہر کی بھی ویڈیو بنائی ہے لاہور میں موسم بہت ہی بیٹی فل ویدر ہے اور اب میں تھوڑا سا باہر واک کرنے آئی ہوں ماما کے ساتھ اور بہت پیاری ہوا چال رہی باہر اور بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں کرکٹ کھیڑ رہے ہیں اور آپ نے اس ریسیبی کو ضرور کرنا ہے اور اوکی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں